حج جو فرض ہے حج فرض ہے اور وہ دولت مند ہے صاحب جیداد ہے صاحب مال ہے حج فرض ہو گیا لیکن وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی اس کا حج جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کرنا ہی حرام ہے اب یہ علیہ دا مسئلہ ہے کہ بھی اگر ایک عورت نے بغیر محرم کے سفر کر لیا اور حج بھی کر لیا تو علماء اور فقہاں فرماتی ہیں کہ حج کا فرض تو سر سے اتر جائے گا لیکن وہ گناہگار ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سری حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے تین دن کے مدت سفر کے لیے مگر کہ محرم جو ہے اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پھر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس لیے حکم ہے کہ اگر عورت دولت مند ہے عبیر ہے تو وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی ہے اور یہ محرم کا مسئلہ بھی میں ارض کر دوں آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ محرم کا معنی ہوتا ہے ان سب کا مدہ جو ہے حرام سے ہے جیسے حرم احرام محرم محرم ان سب کا مدہ اصلی کیا ہے حرام کیا معنی احرام آپ نے باندھ لیا جو چیزیں حلال تھی حرام ہو گئیں اس لیے آپ محرم کہلائیں محرم کو بھی محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا عورت کے ساتھ نکاہ حرام ہو کیا معنی باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے جن سے نکاہ نہیں ہو سکتا ہے نکاہ حرام ہے اس کے ساتھ عورت حج کے سفر پہ آ سکتی ہے البتہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت مسئلن بوڑی ہے عمر زیادہ ہو گئی یعنی ان عورتوں میں ہے جس سے اب نکاہ کی خواہش نہیں رہی یعنی اس کی عمر نکاہ کی جو تھی وہ گزر گئی اور بڑھاپے کے اندر وہ داخل ہو گئی ہے تو اس کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے اگر اور چند عورتوں کے ساتھ مل کے حج پہ آ جائے تو وہ آ سکتی ہے مل کے حج پہ آ سکتی ہے مل کے حج پہ آ سکتی ہے مل کے حج پہ آ سکتی ہے